بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایبریون میں آپ کو اپنے چینل سٹیچ ویڈ نورین میں اخشام دیت کہتی ہوں امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کو اس ویڈیو میں انگلکھا فروک بنانا بتاؤں گی جو ایک شرٹ پیس میں ہم تیار کریں گے اور یہ شرٹ پیس جو ایک نورمل شرٹ پیس میں نے لیے جس کی بارڈر جو ہیں وہ میں نے سائٹ پہ لیدہ اتار لیے ٹھیک ہے اور یہ فرنٹ اور بیک میں نے لے لیے اور یہ ساٹی شو لیے جس کی ہم لیس تیار خود کریں گے اور یہ دوسرا یہ میں نے اس طرح آدھا انچ کی تقریباً یہ لیس ہے یہ بھی یہ بھی آپ کو اچھی کوئی فیتہ اور کوئی لیس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ ٹیبل پر ڈال کے اور یہ فرنٹ اور بیک کا بتاتی ہوں یہ اب میں نے ٹیبل پر فرنٹ اور بیک دونوں ایسے بچ ڈال دی ہیں ان کی لمبائی جو ہے وہ 39 انچز ہے یہ ٹوٹل ساری دونوں کی لمبائی سیم ہے لیکن چڑائی میں فرق ہے چڑائی جو ہے یہ میں نے بیک ہے یہ دیکھیں یہ بیک ہے اور یہ فرنٹ ہے فرنٹ کو جو ہے وہ میں نے یہ دونوں کی جب میں نے بارٹر سائٹ سے اتارا تو یہ دونوں کی چڑائی ایکوال تھی لیکن میں نے بیک میں سے جو تقریباً میرے پاس یہ ساڑھے پانچ انچ کی یہ پٹی تھی ٹھیک ہے ایک سائٹ سے میں نے ایک پٹی اتاری جو میں نے فرنٹ کو ایک سائٹ پہ لگائی ہے یہ دیکھیں فرنٹ کی ایک سائٹ پہ صرف میں نے یہ پٹی لگائی ہے یہ پٹی ہماری یہ جو اس کو ہمیں فرنٹ چوڑا چاہیے کیونکہ یہ جو فرنٹ سائٹ ہوتی ہے وہ انگ رکھے کی وہ اوپر نیچے ٹرن ہونی ہوتی ہے تو جس وجہ سے ہمیں وہ چوڑا چاہیے ہوتا ہے فرنٹ سائٹ تو میں نے یہ بیک میں سے پٹی اتار کر فرنٹ سائٹ پہ ایک سائٹ پہ ڈالی ہے دوسرے سائٹ پہ نہیں ڈالی صرف جو ہماری لیکٹ والی سائٹ ہے اس سائٹ پہ کیونکہ یہ اندر کور ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح آپ بھی اپنا اگر آپ کی بیک اور فرنٹ سیم ہے تو آپ بیک میں سے ساڑھے پانچ چھے انچ کی جتنی آپ اتار سکتے ہیں وہ آپ چڑھائی اتار کے تو ایک سائٹ پہ اپنے فرنٹ کی لیفت سائٹ پہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ وہ فلیر اس سائٹ نے نیچے ٹرن ہونا ہوتا ہے وہ اندازن نہیں آئے گا سامنے جو ٹھیک ہے اس طرح آپ شرٹ پیس میں انگرکھا شرٹ فروگ جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ جو جو میں نے فرنٹ کی چڑھائی ٹوٹل لی ہے وہ اٹھارہ ہے ایسے ڈبل کر کے یہ دیکھیں یہ اٹھارہ ہے اور جو فرنٹ بیک ہے وہ میں نے تقریبا ساڑھے بارہ لی ہے یہ ڈبل بتا رہی ہوں اور یہ میرا بیک ہے اور یہ فرنٹ ہے اور یہ فرنٹ کی جو ہے یہ اوپن والی سائٹ ہے اس طرح ہے یہ دیکھیں اور بند والی بیک کی جو بند سائٹ ہے وہ اس طرح ہے اب ہم یہاں سے شولڈر کی نشان لگائیں گے سب سے پہلے تیرے کا تو یہ میں سات انچ پہ نشان لگاؤں گی ٹھیک ہے سات انچ پہ یہ میں ایسے باکس بناوں گی جیسے ہم شرٹ یا کرتے کو لیتے ہیں اسی طرح یہ میں باکس بناوں گی یہ باکس بنا کے اس کے بعد یہاں سے میں 10 انچیز پہ جو ہے وہ چیسٹ کا نشان لگاؤں گی یہ ٹین پہ اور ٹین پہ یہاں سے ایسے ہی میں شیف دیتے ہوئے یہ باکس پہ یہ دیکھیں جیسے ہم کرتے کے بعد سیم کٹنگ کرتے ہیں اسی طرح ہم نے جو ہے یہ اوپر سے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں سے ہاف انچ جو ہے یہ تریش دیں گے ہم اوپر سے شولڈر کو اور اب آگے سے یہاں سے ساڑھے چھے انچ پہ کمر کا نشان لگاؤں گی یہ دیکھیں ساڑھے چھے انچ یہاں اور یہاں سے کمر جو ہے یہ نائن انچ پہ یہ زرہ لوس کمر رہی چاہیے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو زیادہ فٹ چاہیے تو آپ ایٹ انچ پہ بھی لگا سکتے ہیں میں نے نائن انچ پہ لگایا اور اسی طرح ہم یہ ایسے یہ شیپ اور ادھر سے بیلکل لاسٹ پہ یہ لے جائیں گے کیونکہ ہم نے نیچے سے چوک کو بند کر کے فروک بنانی ہے ٹھیک ہے اب یہ میں یہاں سے یہ کٹنگ کرتی ہوں اور اس کے بعد یہ یہاں سے ساتھ ہی چلے میں آپ کو گلے کا بھی بتا دیتی ہوں یہ گلے کی بیک سائٹ سے یہ تین انچ پہ میں نے اوپر سے نشان لگانا ہے یہ پہلے صرف میں بیک کی کٹنگ کروں گی گلے کی اور گہرائی کا جو ہے وہ تقریباً ساڑھے تین انچ پہ یہ باکس بنا کر میں اس میں یہ کٹنگ کر لوں گی ٹھیک ہے سب سے پہلے میں یہ کٹنگ کرتی ہوں اور یہاں ہم یہ نشان لگائیں گے ہلکا سا جو یہ ہماری سلائی آئے گی اور یہاں سے آدھا انچ کا جو ہے تریشت ہوں گی اور اس کے علاوہ یہاں سے یہ جو میں نے نشان لگایا ہے اس میں دو انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے سٹیچنگ کا ایکسٹر کپڑے کا وہ میں اس کی ایسے کٹنگ کروں گا ٹھیک ہے اور اب یہ اوپر سے میں گھول گلے کی کٹنگ کروں گی یہ فرنٹ کو اٹھا کر یہ بیک کو اٹھا کر صرف بیک کی میں کر رہی ہوں یہ دیکھیں ہماری بیک کی کٹنگ ہو چکی ہے اب یہ بیک کو ہم یہ دیکھیں یہاں سے میں یہ نشان لگا لوں گی کہ کہاں تک ہم نے یہ چڑائی لانی ہے یہ یہاں اور ادھر سے یہ میں بیک کو اٹھا لوں گے اب یہ ہماری فرنٹ سائد ہے ٹھیک ہے فرنٹ سائد کی اب یہ ایک تو ہم نے یہ فرنٹ کی کندے کی کٹنگ ایکسٹر جو ہوتی ہے وہ کرنی ہے ٹھیک ہے اور ادھر سے یہ جو میں نے تین انچ پہ اوپر یہ بیک کا نشان میں نے ساتھ ہی فرنٹ کو بھی لگا لیا تھا اور یہاں سے یہ دیکھیں تقریباً گیارہ انچ پہ میں نشان لگاؤں گی یہاں سے گیارہ انچ پہ یہ میں نے نشان لگایا اب اس کو ہم اسی طرح گلائی کرتے ہوئے ہلکے سے یہ گھلائی شیپ میں میں یہاں لاکھے اسے اٹیچ کروں گے ٹھیک ہے اب یہ میں اسی طرح کٹنگ کرتی ہوں فرنٹ کی پہلے میں آگے آپ کو بتاتی ہوں یہ جو میں نے جوڑ والی سائٹ ہے یہ دیکھیں یہ ہماری اس طرف ایسے آجے گی یہ میں سائٹ الایدہ کر لوں کیونکہ یہ ہمارا ظاہر ہے یہ بند والی سائٹ اس طرف کی ہاں جے اب یہ دیکھیں یہ میں آپ کو ڈال کے دکھاتے ہوں یہ ایک سائٹ جو میں نے جوڑ والی سائٹ یہ لپ سائٹ پہ کیا تھا یہ ہے اور دوسری سائٹ جب اس کے اوپر آئے گی یہ بہت ہی پیارا ہے انشاءاللہ تیار ہوگا اب میں اس کی سٹیچنگ سٹارٹ کرتی ہوں بازو میں نے سیم اسی طرح اتار لیا ہے جس طرح سیم بازو بنتے ہیں وہ سیمپل فٹنگ والے بازو ہوں گے ٹھیک ہے اب میں سب سے پہلے اس کی سٹیچنگ آپ کو سکھاتے ہوں اب یہ 50 انچنز لبی میں نے پٹی لی ہے جس کی چوڑائی جو ہے یہ تقریباً ڈیڈ انچ ہے اور اس کو میں نے اس طرح ڈبل کر کے پریس کر کے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ سب سے پہلے میں جو فرنٹ سائٹ جو گلہ ہے یہ ساری اس کو میں یہ لگاؤں گی ٹھیک ہے اسے لگانے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ اسے ڈھلے ڈھلا اسے زیادہ اس پٹی کو کھینچ کے نہیں رکھنا اسے لوز لوز اوپر اس گلے کی شیب میں اور اس طرح لگا دینا سارے ٹھیک ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو لگانا دکھا لگاتی بھی ہوں اور ساتھ ساتھ دکھاتے بھی مجھگگہ جو玫ы دینا متناہ جو آپ کی مجھگا جو گھر جو گھر اب یہ جو پٹی لگائی ہے اس کو اس طرح اس سائٹ پر موڑتے ہوئے یہاں کوئی نارے کے میں اوپر ایک باریک سلائی لگاؤں گئی اب اس طرح اس کو میں پریس کر کے اور اوپر اس کے سلائی لگا لوں گی اور پھر اسی طرح میں دوسری سائٹ پہ بھی اور بیک سائٹ پہ بھی ایسے ہی مگزی لگا کے اور اس طرح اسے پریس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اسی طرح میں نے دوسری سائٹ کو بھی یہ مگزی لگا کر اور اسے بھی میں نے پریس کر لیا ہے اسی طرح بیک کو بھی پریس کر لیا ہے اب میں اس پہ جو میں نے لیس لگانی ہے اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے ٹیشو کی اس طرح ساٹھ انچ لمبی آٹھ پٹیاں کٹی ہیں میں نے ساٹھ انچ لمبائی ہے ان کی اور آٹھ پٹیاں ٹھیک ہے جس کی چوڑائی جو ہے وہ تین انچ لی ہے میں نے تین انچ چوڑائی اور ساٹھ انچ لمبائی ہے ٹھیک ہے اس طرح کی آٹھ پٹیاں میں نے کٹ لیا ہے جن کو میں نے ایسے ڈبل پریس کر لیا ہے اب میں ان کو اس طرح چھوٹ چھوٹے پلیٹس ڈال کر ایسے یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹے پلیٹس ڈال کر ان کی ابلیس تیار کروں گی ٹھیک ہے اب یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو تیار کر کے اور بنانا بتاتی ہوں اب ہم یہ پلیٹس ڈالنا سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ بالکل ایکول ہم نے یہ لیتے جانا ہے چھوٹ چھوٹے پلیٹس اور ایک ہی اسے مناسب ہم نے اسی طرح چھوٹے چھوٹے آدھ 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 اینچ کے چھوٹ چھوٹے پلیٹس ڈال دیں ٹھیک ہے یہ ایکول ڈال دیں اور یہ جو یہ پاؤں ہے مشین کا اس کے ذرا آپ نے اس کی تقریب رکھنی ہے اگر آپ اس طرح نہیں رکھ سکتے تو آپ انچز ڈے پر ایک پاس رکھیں اور ساتھ ساتھ اپنا مابتے جائیں کہ آپ نے سلائی کتنے وقتے سے لگا لیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی یہ لیتے جو ہے بالکل برابر بنے گی آپ نے یہ مشین کا جو پاؤں ہے اس کا خیال کرنا ہے کہ یہ جس جس طرح یہ ایک ہی بیلنس سے آئے تھی تو پھر آپ کی لیس بالکل ایکول بنے گئے یہ لیس یہ دیکھیں اس طرح آپ ساری تیار کر لیں تمام کی جو میں نے بٹیاں بتائی ہیں آپ کو مکمل ایسے تیار کر کے پھر یہ لیس جو ہے یہ میں ایسے اوپر رکھ کے لگاؤں گے یہ دیکھیں اس طرح اوپر بلکل کورنر پہ سائد پہ اس طرح آپ یہ تمام جو ہے لیس تیار کر لیں یہ لیس تیار ہو گئی ہے ساری گھیرے کی بھی بازو کی بھی اور یہ گلے کی بھی اب یہ میں لگانا شروع کرتی ہیں یہ میں اسی طرح یہ ساری اسی طرح یہ انگرکھے کے لگاؤں گی یہ پہلی سلائن میں میں یہ لیس لگاؤں گی دوسری سلائن میں ساتھ ساتھ اس پہ دوسری سائٹ پہ اسے فکس کرتی جاؤں گی یہ میں نے یہ اوپر والی سائٹ کو یہ مکمل اس طرح لیس لگا لی ہے اب جو دوسری والی ہے جو یہ نیچے کی طرف ٹرن ہونی ہے اس کو میں نے اس طرح صرف گلے میں لگا لی اور یہ گلے میں لگانے کے بعد ہم اس کے کندے سیئیں گے کندے سی کر تو پھر ہی اس چیز کو فکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہ کندے سی ہوں گے بیک کے ساتھ یہ میں نے بیک کے ساتھ کندوں کو سی لی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے بیک سائٹ پہ یہ دونوں سائٹوں کو فرنٹ سائٹ کو اوپر اس طرح رکھ لیا جیسے کمیز کو ہم سلائی کرتے ہیں لیکن یہ بھی اُلٹی سائٹ نہیں کی میں نے ایسی سائٹ اوپر کو رکھی ہے ٹھیک ہے اس طرح کر کے میں نے سائٹوں پہ پینے فلال لگا لی ہے تاکہ یہ میرا گلہ اس کو میں صحیح اس کو سیٹ کروں ٹھیک ہے اب میں یہاں پینز لگا کر یہ دیکھیں اب میں یہ چیز یہاں سیٹ کر کے ہی گلے کو پھر میں اسے فکس کروں گی تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا دونوں سائٹوں سے گلہ ہی کھول ہونا چاہیے یہ ٹین انچ چیز پہ ہے یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی ٹین انچ پہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں میں اسے ایسے پین اپ کروں گی پین لگا لوں گی ایسے بیک سائٹ کو اٹھا کر بیک سائٹ کو چھوڑ کے فرنٹ سائٹ کو اٹھا کر پین لگا لوں گی اور اسی طرح یہاں بھی میں ایک پین لگا لوں گی کیونکہ اب ہم نے اس کو فرنٹ سائٹ کو فکس کرنے اور پھر اس کے بعد اس جو گیپ ہے اس کو بھی ہم نے پھل کرنے اور اب یہ آگے دیکھیں یہ اب سب سے پہلے یہ جو میں نے صرف یہ پینے اس لیے سائٹوں پہ لگائی تھی تاکہ یہ میرا گلہ سائٹ ٹو جائے ٹھیک ہے گلہ سائٹ کرنے کے بعد اب میں یہ سائٹوں کی پینوں کو اتار لوں گی اور اب اس کو پھر کھول کے اس کو اس جو میری یہ فرنٹ سائٹ ہے اس کو میں فکس کر لوں گی اسے فکس کرنے کے بعد یہ ساری سلائی کو فکس کرنے کے بعد پھر میں یہ سائٹ کی فٹنگ کروں گی اور باز ہو کر جڑوں گی نیچے سے تقریباً میں نے دس انچ کا فاصلہ چھوڑنا ہے دیکھیں نیچے سے دس انچ چھوڑ کے دس انچ کو میں نے اوپن کرنا ہے اور باقی جو ہے میں فکس کرتا ہوں اب یہ دس انچ لنبا میں نے ٹیشو لیا ہے اس گلے میں جو ڈیزائننگ اس کو فیل کرنے کے لیے یہ تقریباً دس انچ لنبا اور چھوڑائی جو ہے وہ چھے انچ ہے ٹھیک ہے تو ہم اس میں اب اس طرح چھوٹے سے آدھا آدھا انچ کے ایسے پلیٹس ڈالیں گے ایسے میں ایسے ساتھ ساتھ آپ پریس کر کے اور ایک ایک انچ کے گیپ سے ایسے پکڑ کے آپ پلیٹس ڈالتے جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح پلیٹس ڈالتے جائیں اب اسی طرح ایک انچ کے فاصلے پہ پھر آپ نے اسی طرح ایسے پلیٹ ڈال کے یہ دیکھیں یہ اس طرح پھر ہمارے پلیٹس چلتے جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح کر کے ہم نے یہ تقریباً چھے انچ کی یہ چیز تیار کرنی ہے اور پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے اس طرح پلیٹس ڈال کے یہ تیار کر لیا اب اس کو اس طرح میں گلے میں رکھ کر اور نشان لگا لوں گے اور پھر اس کو گلے میں فکس کرتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کو میں نے تیار کر کے اور اس طرح بچ میں ایڈجسٹ کر رہی ہوں اور اسے اسی طرح رکھ کے اور آپ دونوں سائیڈوں سے ماپ لیں کہ آپ کا ایکوال آ رہا ہے سینٹر یہاں سے ساڑھے چھے انچ ہے یہ دیکھیں سینٹر اور ادھر سے بھی ساڑھے چھے انچ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اب یہاں اس جگہ میں اسے پینے لگا کے فکس کر لوں گے اب یہ اس جگہ میں نے یہ دیکھیں پینز لگا لیا ہے اب یہ میں گلے میں اس لائل لگا کے فکس کر دیتی یہ میں نے گلے میں ایڈجسٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ اس لائل لگا لیا ہے اب جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کی ہم کرٹنگ کر لیں گے اور یہ جو نیچے والا یہ پیس تھا اگر رکھے گا اس کو میں نے اس سے ایک تھوڑا سی اس لائل لگا دیا تاکہ یہ نیچے کو جو ہمیں یہ کٹھا نہ ہو یہاں فکس رہے گا ٹھیک ہے اب ادھر سے میں یہ ایکسٹرا کپڑے کو کٹ دوں گی یہ ایکسٹرا جو ٹیشو ہے اس کی کٹنگ کر دوں گی اور اس طرف سے بھی جو ایکسٹرا ہے اس کی اب باقی میں فٹنگ کر کے اور بازو جڑتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے فروکی فٹنگ کر کے اور یہ بازووں کو فکس کر لیا ٹھیک ہے اور میں نے بازووں کے آگے اسی طرح بارڈر لگا کے اور لیس بھی لگا دی گیا اسی طرح یہ بازووں پہ جیسے میں نے بارڈر لگایا اسی طرح میں دامن پہ جو ہے بارڈر لگاؤں گی اور اس کے بعد لیسر ٹیش کر کے آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی